السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو مخلوقات میں سب سے زیادہ اپنے پروردگار کے معرفت رکھنے والے تھے جو خوشی کے وقت شکر ادا کرنے والے اور غم میں صبر کرنے والے تھے اور ہر حال میں اپنے پروردگار سے راضی و خوش رہنے والے تھے جنہیں اللہ تعالی نے مخاطب کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا ہے اور آپ کا پروردگار آپ کو جلدی اتنا کچھ اتا کرے گا کہ آپ راضی و خوش ہو جائیں گے اللہ تعالی کی رحمتیں ہو بہت زیادہ سلامتی ناصل ہو آپ پر اور آپ کی آل و صحابہ پر حمد و صلات کے بعد میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو تقویر الہی کی وسیعت کرتا ہوں جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے اے ایمان والو اللہ سے اسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں موت نہیں آنے چاہیے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو اللہ تعالی نے انسان کو مختلف مراحلہ اور حالات سے گزرنے والا بنا کر پیدا کیا ہے وہ شور و اجدان سے مطلب ہوتا ہے اور احساسات و جذبات سے تڑپتا ہے وہ کبھی تکلیف محسوس کرتا ہے تو کبھی راحت و سکون کہیں ضعیف و کمزور پڑ جاتا ہے تو کہیں عاجز و بے بس نظر آتا ہے وہ کبھی خوف و ڈر محسوس کرتا ہے تو کبھی امن و امان الغرد اس سے زندگی میں زخم تکلیف جبر ظلم خسارہ محرومی فقدان نعمت اور غم و اندوہ کے سختریر حالات اور مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اے اللہ تعالی کی سنت چلی آ رہی ہے تکلیفوں سے زندگی اللہ تعالی نے اے اللہ تعالی کی سنت چلی آ رہی ہے تکلیفوں سے خالی زندگی کی تلاش ایسی ہے جیسے کسی ناممکن چیز کی تلاش ہو جیسا کہ ارشاد بارے تعالی ہے ہم نے انسان کو سختی جھیلتے رہنے والا پیدا کیا ہے اور اللہ ہی نفو نقصان کا مالک ہے انسان کو حصی و معنوی نفسیاتی و جسمانی کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا امتحان گاہ ہے تکلیف انسان کو غفظ سے بیدار کرتی ہے نعمتوں کی قدر سکھاتی ہے بٹکے وے کو راہ راست پر لاتی ہے یہ اللہ تعالی کی جانب سے رحمت ہوتی ہے جس کی حکمت بساوقات ہم سے وجل ہوتی ہے نجانے کتنی لا علاج بیماریوں نے سندگی کے دھارے بدل دیئے ہیں اور کتنی تکلیف ایسی ہوتی ہے جو کسی ایسی خاموش بیماری کی جانب توجہ دلاتی ہے جو جس میں سرائط کر چکی ہوتی ہے اور انسان کو اس کے علم تک نہیں ہوتا تکلیف کی قڑوات آپ کو صحت و تندرست کی حلاوت راحت و سکون کا ذائقہ اور آفیت و آرام کی انصیت کا مزا چکھاتی ہے چنانچہ تکلیف و علم ایک نعمت ہے جس پر شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ وہ جس قدر بھی لمپی ہو جائے آخر کار ختم ہو کر رہے گی جس قدر بھی طوالت اختیار کر جائے وہ بالاخروں گزر جائے گی اس کی تپش جس قدر بھی تیز ہو جائے وہ مدہم پڑھ کر رہے گی اور اس کے بعد خوشحالی و فراوانی خیر و بھلائی اور قوت و غلبہ کا پرچم لہرے گا عصب علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے خلاف سادش کی اور انہیں گہرے قویے میں فیک دیا حاکم وقت کی بیوی نے انہیں ورگلایا عورت نے ان کے سامنے مکروف ریب کیا انہیں جیل و قید خانے میں جانا پڑا فیر و سختی و تنگی کہ کئی سالوں کے بعد نصرت و مدد عزت و شرف اور غلبہ و قدرت انہیں حاصل ہوئی رسول اللہ علیہ السلام کے خلاف سادش کاروں نے سندگی کے ہر پموڑ پر سادشیں کی آپ کی سندگی کے ہر مرحلے میں فریب کاروں نے آپ کے خلاف چھالے چھلی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ کے خاطر ایسی عذیتیں دی گئیں جو کسی اور کو نہیں دی گئیں چنانچہ اس کے بعد کیا ہوا سادش اور سادش رچنے والے مکروف ریب اور مکروف ریب کرنے والے تاریخ کے کڑے دان میں چلے گئے تکلیفیں ختم ہو گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ السلام کی دعوت رسالت اور امت آج بھی پوری آب و تاب اور شان و شوکت کے ساتھ قائم و دائم ہیں جس کی شواہیں فعلی ہوئیں جس کی اثرات و نشانات پوری عظمت کے ساتھ باقی ہیں اور جس کی جڑے گہری و مضبوط ہیں امی صلی اللہ علیہ وآنہ پر بڑے آزمائش آئی جب لوگوں میں سے ان کے سب سے عزیز اور پیارے ابو صلی اللہ علیہ وآنہ کی افاد جیسی تکلیف کا انہیں سامنا کرنا پڑا تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبوب اور ابو صلی اللہ علیہ وآنہ سے بھی زیادہ عظیم شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں انہیں نعم البدل عطا فرمایا چنانچہ امی صلی اللہ علیہ وآنہ آپ کی سوجہ اور مومنوں کی ماں کے ردوے پر فائز ہو گئی قرآن مجید نے نبی صلی اللہ علیہ وآنہ کے ان تینوں صحابہ کے درد و علم کیا تذکرہ کیا ہے جو گزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے حتی کہ زمین بھی کشادہ ہونے کے باوجود ان پر تنگ پڑ گئے تھی اور ان کے نفس بھی حزن و ملال کی وجہ سے تنگیا اور گھٹنٹ محسوس کر رہے تھے جنہیں ان کے سگے بھائی اور قریبی رشتداروں نے بھی چھوڑ دیا تھا سب ان سے دوری اختیار کر چکے تھے پچاس آتوں تک کسی نے ان سے کلام نہیں کیا آخر کار کشادگی آن پہنچی تکلیف و علم زائل ہو گئے اور ان کی زندگی اس سعادت کے نور سے جگمگاہ ہٹی کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمالی ہے اور قرآن آیات میں ان کے تعریف و توصیف فرمائی ہے جو تا قیامت تلاوت کی جاتی رہیں گی ایک مسلمان اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ تکلیف و علم کے بعد امید جاگتی ہے تکلیف کا آغاز نفابخش ہوتا ہے اور اس کا انجام نیات میں سعود اور لائق استعش ہوتا ہے آنے والی خیر و بھلائی کو انسان تکلیف کے اوقت دیکھ نہیں پاتا لیکن تکلیف کے شدت پر سبر کرنے والے لیکیوں کا سیلاب مند آتا ہے نجان ہمارے زندگی پر غم و اندوہ کے کتنے بادل مڑھلاتے ہیں پھر فجر صادق اور دن کی روشنی نمودار ہوتی وہ چھڑ جاتے ہیں اور آخرت میں اس کا انجام اس کا انجام کار بہتر ہونا حتمی ہے جو ہمیشہ رہے گی اور جس کی نعمتیں دائمی ہوں گی یہ ہر تکلیف صدا انسان کے لئے تسلیق کا سامان اور ہر نقصان اٹھانے والوں کا صلح و بدلہ ہے معصائش کا یہ حال ہوگا کہ انسان کو جنت جنت میں ایک بار گھما کر اس سے پوچھا جائے گا کیا تُو نے کبھی کوئی بدحالی دیکھی تھی یا کبھی کوئی شدت و تنگی تیرے پاس سے گزری تھی وہ عرض کرے گا یارب اللہ کی قسم نہیں نہ تو کبھی بدحالی میرے پاس سے گزری اور نہ میں نے کبھی کوئی شدت و تنگی دیکھی مسئیبت و تکلیف کو برداشت کرنے کے سلسلے میں لوگ کئی قسم کے ہوتے ہیں ایمان و یقین اور عصم و ارادے کی مضبوطی کے دبار سے ان میں تفاوت پہ جاتا ہے چنانچہ بعض لوگ اپنا عتدال و توازن کھو بیٹھتے ہیں اور ان کے قدم دنگانے لگتے ہیں ان کی حمد پست ہو جاتی ہے ارادے کمزورٹ پڑ جاتے ہیں وہ موقمان اور خوف و دہشت ان پر تاری ہو جاتی ہے وہ مایوس و لاچار ہو جاتے ہیں اور بعض لوگ ایسے ہیں جنہیں ان کا عقیدہ و ثابت قدم رکھتا ہے ان کا ایمان و یقین انہیں سبر کی غذا فراہم کرتا ہے پھر تکلیف میں بھی انہیں امید کی کرن نظر آنے لگتی ہے رنج و گم کو بھی خوشی میں بدل دیتے ہیں اور وہ اپنی کمزوری کو طاقت بنا لیتے ہیں ان سب کے باوجود ایک ہدایت افتہ مسلمان اس بات کو بھی خوبی سمجھتا ہے کہ تکلیف کو دور کرنا اور اس سے سہل کرنا ضروری ہے جس کے ستیباب کے لئے وہ سب سے پہلے اس کی ستیباب سے بستا ہے اور اپنے آپ کو تکلیف دے فتنوں میں پڑھنے اور سنگین خضرات کے قریب جانے سے روکتا ہے ذکر و اذکار دعا اور رب کے سامنے گریہ وہ ساری کو لازم پگڑتا ہے علاج وہ معالجہ کرتا ہے اور خیر و بھلائی کے کام سر انجام دیتا ہے یہ بات قابل ذکر ہے کہ مسلمان کی زندگی میں پسندیدہ تکلیف وہ ہے جو اسے اچھے کام پر بھارے اس کی اخلاق و عادت کو سمارے اور سیرت و کردار میں نکھار پیدا کرے پسندیدہ تکلیف کی ایک مثالی ہے کہ جب اللہ کے شاعر کی بھی حرمتی کی جاری ہو اور ان کے تقدس کو پامال کیا جارہا ہو تو اللہ کے علیہ اس کے دل میں غم غصی کی لہر دوڑنے لگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ کے مقر کردہ شاعر کا احترام کرے تو دلوں کے پرہزگار ہونے کی دلیل ہے زندہ دل اسے تکلیف محسوس کرتا ہے جب گناہ و معاصیت کے کاموں امطلع ہوتا ہے یہ تکلیف اسے پہاڑ جیسے بوجھ کی معنی محسوس ہوتی ہے جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس سے روایت ہے کہ ایک مومن اپنے گناہوں کا اسے دیکھتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بٹا ہو اور اسے یہ ڈر ہو کہ کہیں اس پر گرنا جائے اور کافر اپنے گناہ کو اسے دیکھتا ہے جیسے کوئی مکھی اس کی ناک پر بیٹی ہو اور اسے ہاتھ کے شارے سے ہٹا دے لہٰذا اس میں کوئی ایسی حیرت کی بات نہیں ہے کہ تکلیف اور پریشانے اس کی سندگی میں تبدیلی و انقلاب کا باعث بنی اور اس کی ندامت و پشے مانی اور توبہ استغفار کا ذریعہ ہو جب انسان گشتہ قوموں کے تارک ہم عصوروں کی سیرت اور ان کے احوال و قوائف اور اپنے قرب جوار میں رہنے والے دوست و احباب کے حالت پر نظر دوڑاتا ہے تو جان لیتا ہے کہ ان میں سے بعض نیک کاموں میں صفقت کر رہے ہیں بعض قرآن کریم کی حفظ میں مشکول ہیں تو بعض کے دل مسجد کی فیلی صف میں لٹکے ہوئے بعض علم کے اعلیٰ درجات پر افواز ہیں تو بعض حصول علم کی جو سجم علماء کے سامنے اثانوی طلب مستحقی ہوئے ہیں تو ان میں سے کچھ اپنے والدین کی خدمت کی حصے مشہور ہیں بعض اللہ کی راہ میں خوب خرش کر رہے ہیں تو بعض فقراء و مساکین اور عطیموں کی خدمت میں مصروف ہیں تو وہی بعض علم کے نشہ و رشات میں اپنی زندگی آف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بعض اپنے قلم و قرطاز کے ذریعے اسلام اور دین حریف کے دفعے میں لگے ہوئے بعض اپنے معاشرے کے تعمیر و ترقی اور ملک و ملت کی خدمت میں سرگرم ہیں ایک انسان ان سب کو دیکھے اور پھر اپنی صیرت و کردار پر غور و فکر کرے تو اس سے اپنی حالت احسار پر ترس آئے گا اور تکلیف ہوگی اور تکلیف اس کو اپنی زندگی میں تردیلی اور انقلاب پر عبارے گی اور اس کے دل میں شوق پیدا کرے گی کہ یہ بھی آگے بڑھے فرصت کے اوقات کو قریمت جانے اور اپنی عمر سے برپور فائدہ اٹھائے اور ایک مسلمان کے شان یہ ہے کہ وہ مصیبہ صدہ لوگوں کی تکلیف ہوں کا احساس کرے اور بیمار لوگوں کی تکلیف ہوں کو بانٹنے کے لئے ان کی زیارت کرے انہیں دلہ سادے ان کے دلوں کو فرط و مسرر سے معمور کرے انہیں جر و ثواب اور صبر کی تلقین کرے اس کا دل سندگی کی حرارت اور شور و احساسات سے دھڑکے کمزوروں کی تکلیف محسوس کرے شکستہ خاطر عطیم بے سہارہ اور بے روزگار اور گریب و لاچار انسانوں کی تکلیف کو دیکھ اس کا دل تڑپ اٹھے اور تکلیف اس کو خیر و بھلائی جد و سخہ اور انفاق پر بھارے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا اس موقع سے ہم اس بابرکت مہین کے تعریف کرتے ہیں جس کی ابتداء خادم حرمین شریفین نے کی ہے تاکہ سرکاری چینل کے ذریعے غزہ کے محتاجوں کی مدد کی جا سکے جس پر سخاوت کے پیکر ہمارے ملک اباشندوں نے سبردست لبے کہا اور بڑھ چرچ کر جدو سخا کا مزارہ کیا جس کا نتیجہ بہترین رہا اور یہ مال حقداروں تک پہنچ گیا ارشاد باری تعالی ہے جو لوگ دن رات کھلے اور چھپنے مال خرج کرتے ہیں انہیں اپنے پروردگار سے اس کا عدر ضرور مل جائے گا ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ گمگین ہوں گے اللہ وزجل میرے لئے اور آپ سب کے لئے قرآن عدیم کو بابرکت بنائے اور اس کی آیات اور مواعید و نصائی کو میرے لئے اور آپ سب کے لئے نفابخش بنائے بے شک وہ بہت زیادہ سخی کریم اور نہایت رحم کرنے والا ہے تمام قسم کی تعریف و توصیف اللہ وزجل کے لئے ہے اس کی لا تعداد اور بے شمار نعمتوں پر اور میں اگواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ تنہائے اس کا کوئی شریک نہیں انہیت یہ بلند و بالا ہے اور میں اگواہی دیتا ہوں کہ مارے سردار و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بندے اور سچے وہ افادار رسول ہے ان پر بے شمار درود و سلام نازلو اے اللہ تو چاروں ہدایت افتا خلفہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل و اولاد اصحاب اکرام سب سے راضی ہو جا اے سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات ان کے ساتھ اپنے افوہ درگزر اور مہربانی سے ہم سے بھی راضی ہو جا اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ تا فرما اس ملک اور تمام مسلم مالک و امن و امان کا گہوارہ بنا دے اے اللہ ہم تجھ سے تیرے اچھے ناموں بلند و بالا صفات اور عظیم ترین نام کے ذریعے سے سوال کرتے ہیں اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تُو ہی ایک اللہ ہے تیرے اس سوا کوئی معبود برحق نہیں تُو تنہا ہے اور بینیاز ہے تُو نے کسی کو جنا ہے اور نہ ہے تجھے کسی نے جنا ہے اور نہ ہے کوئی تیرا ہمسر ہے اے طاقتور غالب رہنے والا اور جبر و قوت والا ہم تُس سے دعا کرتے ہیں کہ گزہ میں تُو ہمارے بھائیوں کی مدد فرما اور ان کی حفاظت فرما اے اللہ تُو ان کی نصرت و تعیید فرما ان کے دلوں میں حمت و قوت ادا فرما انہیں ثابت قدم رکھ ان کو اپنی نگرانی میں لے لے اور ان کی حفاظت فرما اے اللہ جس پریشانی میں وہ مطلع ہے جس کو تُو جانتا ہے اور جس کو دور کرنے پر تُو قادر ہے اے اللہ تُو ان کی اس پریشانی کو دور فرما اے اللہ وہ بھکے ہیں انہیں تُو کھانا کھلا وہ ننگے پاؤں ہیں تُو انہیں سہارا دے ننگے بدن ہیں انہیں کپا نصیب فرما وہ مظلوم ہے تُو ان کے لئے انتقام لے وہ مظلوم ہے تُو ان کے لئے انتقام لے اے اللہ تُو فلسطین میں غاصب صحیونیوں کو اپنی پکڑ میں لے لے ان کے شرازے کو منتشر کر دے ان کی جماعت میں انتشار پیدا کر گئے ان پر مصیبت ناصل فرما اور ان پر اپنا عذاب مسلط کر دے اے ہمارے برحق پروردگار اے کتابوں کو ناصل کرنے والے بعد انہوں کو چلانے والے تُو شمنوں کو نست و نابود کرنے والے تُو ظالم صحیونیوں کو شکست سے دو چار فرما اے اللہ تُو ہمارے امام و پیشوا خادم حرمین شریفین اور اس کام کی توفق دے جسے تُو پسند کرتا ہے اور جسے تُو راضی ہوتا ہے اے اللہ تُو انہیں ہدایت کے راستے پر غامسن کر دے ان کو تُو اپنی رضا کے کاموں کے توفق دا فرما اور ان کے والے احد کو ہر خیر کے کام کی توفق دے اے دون جہاں کے رب اور تمام مسلم حبرانوں کا اپنی کتاب اور اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرنے کی توفق دا فرما اے اللہ تُو ہمیں بارش نصیب فرما اور ہمارے اوپر اپنی رحمت کی برخہ برسا اور ہمیں مایوس نہ کر اے اللہ تُو رحمت کی بارش برسا اسے ہمارے لئے عذاب آسمائش اور تباہی و غرقابی کا ذریعہ نہ بنا اے ہمارے رب تُو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا